ویلکم ٹو زوکے اقی میں محمد شمیم زوکے اقی میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ایک شائری کے ذریعے سے ہم تین عدیب کو پڑھنے والے ہیں اور واقعی اس شائری سے ان کی پوری زندگی فٹ آتی ہے اس سے پہلے ہمارا فقاریہ کا چپٹر ہو چکا ہے جس میں ہم نے عمر ابو ریشاہ محرور نقاش اور توفق الحکیم کو پڑھا تھا دیکھیں مقصد صرف یہ ہے نا کہ سلیبس چکی ہے زیادہ تو آپ چیزوں کو جب پڑھتے ہیں نا تو ایک برڈن فیل ہوتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے بھائی مرول قیس پیدا ہوا ٹھیک ہے مر گیا تو ہم کیا کریں نہیں لیکن آپ کو یاد کرنا پڑے گا ایکسام میرے سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کو یاد کرنا پڑے گا تو ٹھیک ہے آپ کو کیا کرنا ہے ٹنشن نہیں لینا ہے اسٹریس فری رکھیں آپ اور اسی وجہ سے میں آپ کے ساتھ اتنی محنت کرنا ہوں تاکہ آپ اس طریقے سے چیزوں کو یاد کریں ریکال کریں ریمیمبر کریں ریوائز کریں کہ بوجھ نہ محسوس ہو ہسیں مسکرائیں اچھا لگے اور کہیں نہ کہیں جو یہ باتیں میری سنیں گے آپ تیکھیں طرح طرح کے پوائنٹ کے ذریعے سے طرح طرح کے فقاہیات سے شائری سے آپ کے ذہن میں مجھوں میں باتیں ڈالتا ہوں صرف ایکس ایک نی مقصد ہے کہ ایکزام میں وہ آپ کے ذہن پر کلک ہو جائے اور آپ کا انسل صحیح ہو جائے اور آپ کا میاب ہو جاؤں باقی کچھ بھی نہیں تو مقصد دراصل ہی ہے کہ معلومات کو آپ کے ذہن میں راسق کرایا جا سکے تو آج کے ہم پڑھنے والے ہیں جو شائری ہے اس میں تین عدیب کو پڑھیں گے ایک شائری سے وہ ہے کہ خود ہی تراش لیتے ہیں منزل کے سنگے راہ کو ہم وہ نہیں جن کو زمانہ بنا گیا تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم اس میں اپنے مارڈن میں غور کریں گے تو دو تین لوگ ہم کو نظر آئیں گے ایک تو ہمارے ابباس محمود العقاد آئیں گے جو کی آزہ ہیں ممبرس ہیں مدرست الدیوان کے اور اس کے بعد جو دو سے لوگ آئیں گے اس کو میں ابھی بتاتا ہوں پہلے ہم ابباس محمود عقاد کو پڑھ لیتے ہیں ان کے بارے میں تو کچھ پڑھنا نہیں ہے زیادہ اٹھرہ سو نواسی کے اندر اٹین 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 آئین میں جو کی بہت کرٹیکل سنہ میں بتایا ہوں تھا سارے لوگوں کی پیدائش ہوئے اٹین اٹین آئین میں اٹین اٹین آئین میں کی پیدائش ہوئے انہی سو چو سٹھ مینے کا انتقال ہوا ہے اب یہ بتائیں کس کا میچ کرتا ہے اب ایسی ذہن میں کلک کر رہے کوئی ہے کیا آس پاس ہی بتائیں اگر چو سٹھ کا نہیں آرہا تو پیسٹھ کا دیکھ لو محمود مندور ہے اور کچھ نہیں یاد آرہا ہے چو سٹھ کا بدر شاکر سیاب ہے تو ایسی ہی ملا لو اب آپ نے دیکھا کہ اٹین اٹین آئین میں تو سب کے ساتھ پیدا ہو گئے بہت پہلے سیاد ہو گا چو سٹھ میں اس کی وفات ہوئی ہے بدر شاکر سیاب کا اسی سال میں انتقال ہوا ہے اس کے ایک سال بعد ہمارے محمود مندور کا ہوا ہے تو ایسی ہی یاد کر لو یہ بہت سارے میکزین میں لکھتے تھے ٹھیک ہے الموجید میں لکھتے تھے احرام میں لکھتے تھے وغیرہ وغیرہ لیکن سب سے اصل جو ہے وہ عقاز میں لکھتے تھے فصول النقدیہ یہ کوششن پوچھا گیا ہے فصول النقدیہ لکھتے تھے اپنے مجللہ عقاز کے اندر مجللہ تھا ہمارا مجللہ جو عقاز ہے جس کو ہم لوگ بہت دنوں سے پڑ رہے ہیں کہ مطلب یہ مجللہ وہ مجللہ یہ مجللہ تو عقاز کو جان لیں اس میں یہ کیا کرتے تھے اور سب کے عقاز سے ہم یہ بھی جانتے زمانے جاہلیت کی یہ بزار ہے بہت مشہور تو ایسی ہی جان لیں کہ عقاز میں یہ نقد لکھتے تھے اس کے علاوہ ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیوں ہم نے یہ شہر پڑھا ہے انہوں نے کسی یونیورسٹی میں اپنی تعلیم حاصل نہیں کی تھی خود کو اپنے آپ سے سمارا تھا خود ہی پڑھا تھا اور ایسا نہیں کہ مطلب کچھ بھی نہیں خود ہی پڑھ لینا اور مطلب کسی بھی اس پہ فائز ہو جانا پھر زندگی گزار دینا ہے کمال نہیں بھائی نقد کے میدان میں آئے ہیں نقد کرنے کے لیے آدمی کو ہمت چاہیے پلس اپنے نوالج میں اپنے لوجک میں اپنے فلسفے میں دم چاہیے تب بھی آپ کسی پہ کرپا ہوگے کرٹیسائز کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے اس لئے کہ کرٹیسائز پہلے جیسا نہیں رہا کہ آپ بلدو یہ اچھا وہ برا زمانہ جائے لیے جیسا کہ فنی کی بیسٹ پر ہے سینس آپ کا بولتا ہے یہ صحیح ہو غلط نہیں یہاں پہ ایکسپلینیشن ہوگا انیلیسس ہوگا سب کچھ ہوگا ایک اسٹینڈیڈ ہوگا ایک پیمانہ ہوگا تو یہ ناقدین میں سے آتے ہیں شاعر بھی تھے مطلب کی ہر فر مطلب ہر فیلڈ میں اپنا ہنر آزمایا ہے جس کو اگر ہم کہہ دیں یہاں پہ تو مطلب بیجا نہیں ہوگا کہ ہم بھی دریان ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا تو سیم ہمارے کہانی ہے ابباس محمود عقاد کی انہوں نے مطلب اپنے زندگی اسٹرگل کی اور بہت اچھے سے انہوں نے مطلب اپنے آپ کو سوارہ اور ایک اچھے مقام پر لے گئے کہ دنیا انہوں نے بھی یار کرتی ہے یہ نو مہینے تک جیل میں تھے ٹھیک ہے فواد بادشاہ کو انہوں نے کچھ کہہ دیا تھا پارلیمنٹ کے اندر مطلب غلط لفظ استعمال کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کو جیل جانا پڑا تھا تو نو مہینے تھے جیل اور نو مہینے عبداللہ بردونی بھی جیل میں تھے 1948 کا جو سورہ تھا امام احمد بن یحیہ کی زمانے میں جو 1940 کا سورہ ہوا تھا عبداللہ بردونی کی وقت میں انہوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا تو ان کو بھی نو مہینے جیل میں تھے اور ان کو بھی نو مہینہ جیل میں جانا پڑا دونوں کا میچ کر سکتے ہیں ان کی بہت ساری کتاب جو سوابقریات جو ہے اس کا جو سلسلہ قریات محمد وغیرہ وغیرہ جو انہوں نے قریات کا جو سلسلہ لکھا ہے وہ بہت فیمس ہے ایسے ان کی آنہ سیرہ ذاتیہ ہے سارا جو ہے ان کا قصہ ہے مطلب روایہ ہے اس میں انہوں نے اپنے محبت کے قصے کا ذکر کیا ہے تو ایک طریقے سے اس کو بھی ہم سیرہ ذاتیہ میں ذکر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ حدیت القرآن وحیو الاربعین یہ سب اس کے دیوان ہیں اور آپ کا یہ دیکھ لینا پچھلے بار کے پیوائی کو کو اچھے سے کرنا ان کے بارے میں چار سے پانچ کوئشت پچھلے بار ہی آئے ہوئے تھے تو یہ مطلب کی جو فصول نقد ہے یعنی جو نقد لکھتے تھے فصول نقدیہ وہ کس مجلے میں لکھتے تھے آخری دیوان کون ہے ترتیب بتاؤ اور ایسے بھی ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں پوچھی گئی ہیں تو ان کو تھوڑا ڈیپ سے پڑھنا پھر بھی میں آپ کو اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں بتاتا رہتا ہوں تو یہ ایرے کے بارے میں ایک اوورال جو میں نے بیو دیا ہے صرف شاعری کے ذریعے سے بتانے کے لیے ان کا ایمان غیر مکمل تھا اس لئے کہ اللہ کریم بھی کہا کہ جتنے شادی کی فقد استقمل ہے نصفت دے تو اس نے اپنا دن آدھا دن مکمل کر لیا تو ان کا مطلب آدھے دن والے تھے اور ان کا ایمان مکمل نہیں تھا آپ کو بھی یہاں پہ کیا کرنا ہے محمد عباس محمد عقاد کو تھوڑا سا ڈیپ سے پڑھنا ہے جیسا اگر ان کے بعد میں جائیں گے تو ان کی ماں جو تھے کردی تھی باپ جو تھے مصری تھے تو باپ کو یہ دیکھنا کہ کوئی اور ایسا ہے کیا ہمارے مارڈر میں جو ایسا میچ کرتا ہو تو اور بھی میں مطلب پڑھانے بیٹھوں گا تو بہت ساری چیزیں میں آپ کے مارے ذہن میں آتی دیں گے آپ کو بتاتا رہوں گا لیکن میں آپ کو سب نہیں یاد کروانا چاہتا ہوں کچھ فیکٹ آپ کے ذہن میں راست کروانا چاہتا ہوں انہوں نے کتاب لکھی تھی الحکم المطلق فی القائد العشرین یہ ایسا کہ کچھ ناقی دین کا کہنا کہ اس کی وجہ سے جیل میں گئے تھے اور پھر جب جیل میں گئے تھے تو عالم السجود سجود والقیود کر کے لئے عالم السدود والقیود لکھا تھا یہ جنگوں پہ میں نے اس کو بہت سرج کیا تو کوئی عالم السجود والقیود بتا رہا ہے وغیرہ لیکن مجھے جو کتاب ملی ہے عالم السدود والقیود ہے تو اس کو جان لیں آپ اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے ان کے عالموشت زندگی مطلب ہو چکی ہے آپ ان کے بارے میں خود سے دیکھ لینا میں زیادہ اس پر روشنی نہیں ڈالوں گا اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو اس شائری کے ذریعے سے ہم ریلیٹ کریں گے تو ہماری فدوہ توقان آئیں گی جو کہ انیس سو سترہ میں پیدا ہوئی ہیں اور دوہزار تین میں انتقال ہوا ہے اب بہت انٹریسٹنگ فیکٹ ہے میں آپ کو بتاؤں جو ٹرک سے یاد کرنے کے دیکھو فدوہ توقان اور نازک الملائکہ دونوں ہی سنفی نازک ہیں ٹھیک ہے لیڈی شائرہ ہیں تو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو فدوہ توقان اور نازک الملائکہ کی پیدائش اور وفات میں دونوں میں سیم ہے مطلب ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر کم اور زیادہ ہے کیا انیس سو سترہ میں پیدا ہوئی بولے تو تین سال کم اور انیس سو تیس میں پیدا ہوئی تو تین سال زیادہ ٹھیک ہے مطلب ایک جو سنچوری ہے اس کے ساتھ سے تو تین سال ادھر یہ کم ہے بیس سے اور وہ بیس سے تین سال زیادہ ہیں نازک الملائکہ یہ دوہزار تین میں انتقال ہوئی اور دوہزار سات میں انتقال ہوئی یعنی مطلب تو دوہزار کر کے تین میں گئیں اور وہ دس سے پہلے مطلب تین سال پہلے تو دوہزار سات میں ان کا ہوا تو اس طریقے سے دیکھیں تو ادھر بھی ادھر بھی مطلب ایک برابر آتا ہے یاد کرنے کے طریقہ ایسے چاہیں انیس سو سترہ ان کا دوہزار تین وفات اور اسے انیس سو تیز تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو فدوہ توقان ہے اور نازک الملائکہ کی پیدائش اور وفات میں ایک طریقے سے میں نے ریلیشن دکھایا ہے کہ اس کو کس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں تو آپ اس کو وہاں سے یاد کر لینا اب ہم فدوہ توقان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کریں گے دیکھیں یہ فلسطینی شاعرہ ہیں نو ڈاؤٹ آپ کو پتہ ہے ان کے گھر کا جو ماہول تھا بہت اچھا نہیں تھا مطلب وہ لوگ عام زندگی میں عورتوں کی حصے داری کو برا مانتے تھے اچھا نہیں سمجھتے تھے جس کے وجہ سے انہوں نے مطلب اپنی اسکول لیول تک ایڈوکیشن ہوتے اس کے علاوے انہوں نے کہیا تعلیم ہاں نہیں حاصل کی انہوں نے کہا ہے مطلب اگر ہمارے ابو سے ہم سے کوئی بات کہنی ہوتی تھی تو ہم سے نہیں بولتے تھے ہمارے ابو آکے ہمارے امی سے کہتے تھے اور ہمارے امی سے کہتے تھے کہ اس سے ایسا ایسا کہہ دینا تو ان کے گھر کا محول تھا باطن انہوں نے لکھا ہے کہ اممہ کلمت نعم یا پہلے اممہ کلمت اللہ فہی لا نعلم اللہ فی دعای الوضو اممہ کلمت نعم جو لا کلمہ ہے کہ نہیں کا جو کلمہ ہم صرف وہ وضو کا جو دعا ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں وضو بنانے کے بعد اشدو اللہ تو وہی جانتے تھے واقعی ہم لوگ لا اپنی زندگی میں جانتے ہی نہیں تھے جو ہوگا سب ہاں ہوگا مطلب جو بولے ہاں مطلب کبھی بغاوت ہوئی نہیں سکتے تو کبھی انکار نہیں کر سکتے ان کی مرضے کے خلاف باقی پھر دوسرا کہ کلمت بغاوی یا مطلب نعم کا جو کلمہ ہاں کا وہ توتے کی طرح رڑا ہوا تھا جو بھی بلے ہاں ہاں سب ہاں تو ایسا انہوں نے لکھا اپنے گھر کے بارے میں تو انہوں نے بھی خود کو اپنے آپ کو تثقفت بنفسی ہے اور اباس محمود اقا تثقف بنفسی ہے تو انہوں نے خود کو اپنے آپ کو سوارا ہے ٹھیک ہے ان کا بھائی ابراہیم توقان تھا جو کی شاعر تھا فلسطین کا اس کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے بہت سارے مرسیے کہے اور اسی وجہ سے الخنسہ فلقرن العشرین کے نام سے جانی گئے کیونکہ خنسہ بھی کا مطلب جو کام اصل کام ہے جو فیمس ہے جو مجال ہے اس میں وہ فیمس ہے جو فیلڈ ہے وہ رثہ کا ہے تو اس وجہ سے خنسہ فلقرن العشرین کہا گیا کیوں روئی اس لئے کہ ابراہیم توقان نہیں ان کو سوارا تھا ان کو مطلب میکزین وغیرہ میں لکھنے کے لئے ان کو پڑھایا ان کو سوارا بہت کچھ کیا ان کے مطلب ایک اچھے لیول پر لے جانے کے لئے تو جو ان کا انتقال ہو گیا تو دکھ تو ہو گئی تو ام تمام کا لقب دیا تھا ابراہیم توقان نے فدوہ توقان کو ام تمام کا لقب دیا تھا اور محمود درویش نے ان کو ام الشعر الفلسطینی ام الشعر الفلسطینی کا لقب دیا تھا ان کا پہلا جو قصیدہ ہے دنانیر ہے اور ان کا پہلا جو دیوان ہے وحدی معلی یام ہے اس کے بعد گرہ اور آپ دیکھیں گے وجدتوہ امام الباب المغلق علا قمت الدنیا وحیدا اللحن الاخیر تموز بشایو الاخر وغیرہ وغیرہ ہے اور اس طریقے سے نصری آثار میں دیکھیں گے تو اخیب راہیم ہے رحلت جبلیہ رحلت صعبہ ہے رحلت العصب ہے ان کی زندگی میں ان کے بھائی کا دکھ مثلا مرنے کا گم اور انیس سوانٹالیس کا جو مطلب نقصہ ہوا تھا فلسطین کا مطلب جس کو بول سکتے ہیں حدثہ ہوا تھا اور اسی طریقے سے نائنٹین سکٹی سیون کا نقصہ جو کہ ہمارے موڈن میں سے سادللہ وانوس نظار قبانی بڑے بڑے مطلب عدیبوں کو اگدم ہلا کے رکھ دیا تھا جیسا کہ نظار قبانی نے اپنا قصیدہ لکھا تھا کہ اسی کے بعد ہی مطلب بلکل غمزدہ ہو کے کہ مطا یعلنونا وفات العرب اب لوگ ہم لوگ نظار قبانی نظار قبانی کو یہی جانتے ہیں کہ انہوں نے مطلب شاعر باہی ہے فحش غزل کو شورا میں آتے ہیں عمر بن عبی ربیہ فلقن العشرین ہے شاعر الحب والمراء ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ہم نظار قبانی کو غور سے پڑھیں گے تو وہ اپنی آخری عمر میں سیاسی شاعری کے طرف مائل ہو گئے تھے جو کہ یہ قصیدہ اس بات کی دلیل ہے مطلب اس کے بعد ان کو عرب پر غصہ نہ لگتو پھر آخری منہوں نے یہ قصیدہ لکھا تھا مطلب مطلب تو ہم اس کو مطلب زمنا تشبیح زمنا اس کو بولتے ہیں ہم نے زمنا اس کو ذکر کر دیا ہم یہاں بات کر رہے تھے فدوہ تقان کی تو رحلت جبلیہ رحلت صعبہ اور اخی ابراہیم اور اس طرح اور رحلت العصبیہ سب نصری ہیں رحلت جبلیہ اور رحلت العصبیہ دونوں جو ہیں ان کے کیا ہیں سیرہ ذاتیہ ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ تسقفت بے نفس ہی کے بعد ان کا بھیمار مکمل نہیں تھا انہوں نے بھی شادی نہیں کی تھی لیکن ان کے محبت کی قصے مشہور ہیں انور معدعوے کے ساتھ لیکن فقط خطوں کتابت کا جو تبادلہ ہوتا ہے صرف اس کے ذریعے سے جیسا کہ ہمارے میز آدھا اور خلیل جبران کے ساتھ تھا لیکن ہم نے ان کے بارے میں سپیشل اسٹڈے کیے تھی تو ہم کو پتا چلا تھا کہ نہیں انور معدعوی کے علاوہ بھی ان کا قصہ حب مشہور ہے ابراہیم نجا کے ساتھ جو کہ انہیں سو آنٹالیس میں ایزے جرنلسٹ کے طور پر فلسطین آئے تھے اخبار وغیرہ نیوز کور کرنے کے لیے تو فضوط وقان کو ان سے محبت ہو گئی تھی اور محبت کے بعد پھر انہوں نے مطلب شادی کرنے کا ابراہدہ کیا اپنے فیملی میں بات رکھی لیکن فیملی نے کیا کیا خارج البلات شہر سے باہر اور یہ مطلب جو ہماری فیملی ہے اس کے تقلید اور اس کے رسم و رواد کے خلاف ہے تو ہم نہیں شادی کر سکتے لیکن پھر انہوں نے شادی نہیں کی تو ان کے بارے میں کچھ نالج تھی ہم یہاں پر جس کو ریلیٹ کرنے والے ہیں اس کے علاوہ وہیں لیا سبی فرحاد ٹھیک ہے اب اگر اس کو چاہیں تو اس نے قصیدہ لکھا ہے بینو طفولہ و شباب جس کے بارے میں انہوں نے اپنے بشپن کا پیار بھون لئی جانا ہے تو انہوں نے ذکر کیا ہے جس میں جس دو شیزہ سے محبت کرتے تھے تو یہ انیس سو دس میں ہجرت کیے ہیں ہجرت کرنے سے پہلے اس کا کہیں اور افیر ہو گیا اور وغیرہ جو بھی تھا انہوں summat کیا ہے انہوں نے کسی انیورسٹی میں طالب نہیں حاصل کی تھی ایٹین نائنٹی تھیرے میں پیدا ہوئی ڈیٹرہ سو تیراننبے میں انتقال ہوا ہے پیدا ہوتے یکو فرر کر دیا تھا کہ جیسے ہی میہجر والے میں بتا چکا ہوں کفری شیما leben لبنان میں پیدا ہوئے تھے اور توفیق زون کے ساتھ ملکے مجلل جدید نکالا تھا اور سلیم لبکی کا جو مجلل تھا مقرآ اس کے یہ رئیس تحریر بنے تھے ان کے جو دیوان ہے وہ سارے کی سارے جو موسم ہوتے ہیں ربی خریف مطلب شیطہ وغیرہ وغیرہ تو اس کے نام پر ہیں مطلب کی جو اسما الفصول السدہ ہوتے ہیں یا ارواج اس کو انجز طریقے سے کہہ لیں کچھ لوگ چاہ کچھ لوگ چھے بتاتے ہیں تو جو کی مختلف سیزنز ہوتے ہیں ان کے نام پر ہیں ربی ہے خریف ہے شیطہ ہے وغیرہ وغیرہ تو ان کے جو دیوان تھے اسی کے نام پر ہوا کرتے تھے حلام الرائع ان کر کے ان کا نقدہ اجتماعی ہے اور قال الرائع ان کا سیرہ ذاتیہ ہے اور دیوانو لیا سبی فرہات وغیرہ وغیرہ مطلب ان کے دیکھیں گے تو بہت ساری دیوانیں ان کے مل جائیں گے آپ کو اب ان کے بارے میں جو جاننا ہے کہ یہ زجل کرتے تھے یہ اپنے زجلیہ شائری کے ذریعے سے بہت زیادہ مشہور تھے جیسے کہ ہمارے علیہ ابو ماضی موشحاتی تز کی شائری کرتے تھے اور علیہ ابو ماضی پہلے ایسے بندے ہیں جو کی موشحاتی قسم کی شائری میں وطن کو موضوع بنایا تھے سے پہلے غزل وغیرہ میں لوگ آتے تھے وطن موضوع نہیں رہتا تھا لیکن علیہ ابو ماضی نے موشحاتی شائری کر کے وطن میں اس کو اپنا موضوع بنایا وطن کے موضوع کو اس کے اندر داخل کیا اور اسی طریقے سے علیہ سبی فرہات اپنے زجلیہ شائری کے ذریعے سے مشہور ہوئے تو میں نے ان کو یہاں پر ایک زمین ذکر کر دیا ہے تو ان کے ساتھ بھی حادثہ ہوا وہی محبت والا تو وہاں بھی یہ شائر کو ریلیٹ کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا کچھ کیا نہیں تھا جیسا کہ ہمارے ابنے حضب نے کیا تھا کہ ساتھ مہنے تک کپڑے نہیں بدلے نہائے نہیں تھے اور ہمارے جو عمر ابو ریشاہ ہیں وہ نہر میں خودکوشی کرنے جا رہے تھے تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا ایسا کچھ ملتا نہیں بٹھا قصد وقرہ لکھا اپنے درد اور بھڑاس کو عدب کی شکل دیا اور اس کو نکالنے کی کوشش کی تو ان کے بارے میں ایک ہی جان سکتے ہیں کہ تیرہ ایک ہی ستم میں تیرے ہر کرم پر بھاری تو یہی تھک تھی اپنے اب تک کی یہ موٹی موٹی باتیں جو میں نے آپ کو شائری اور فکاہیہ کے ذریعے سے بتانے کے کوشش کی ہے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ایسی تمام میڈیو کے لئے آپ سے ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تک آپ اپنا خیال رکھیں Thank you Thanks for watching